یہ دل بھی حسینی ہے سارے پڑھو گے تے خدا تعالی دا گھر گونجے گا تے کال قیامت آلے جاڑے مسجد گوا دے وے گیا گواہی دے وے گیا اللہ سارے حسینی ہے ملک پڑھئیے یہ دل بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمہ بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو بھی حسینی ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے منان دا ٹھیکا ساڑے کول نہیں نہ میں کسیا منا سکدا نہ علماء کسیا منا سکدے ان منانہ کسے اچھا اچھا بولو منانہ کئے وے اللہ جی ذات منا سکتی جے اللہ منا سکدہ جنہوں منا وے میں کسیا نہیں منا سکدا تو ساں کسیا نہیں منا سکدے اللہ حدیت دے دے وے کو منا سکدے توجہ کر کوئی مانے یا نہ مانے ابنا تو عقیدہ ہے توجہ کوئی مانے یا نہ مانے ابنا تو عقیدہ ہے کیا ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن حسینی ہے ہر کاری کے ہونٹوں پر ایک باری آگ ذرا واہ حسین اینج نہیں گاج کیا کو ذرا واہ حسین واہ حسین یا حسین توجہ کر ہر کاری کے ہونٹوں پر اللہ اکبر حسین تارے تاکیر تارے حجر حسین یاد حسین یاد ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ اُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَا یہ کربلا در ٹپے میں جو آواز نہیں آئی یہ جھاڑیاں میں جو آواز نہیں آ رہی سننی بولے گا یا رب دے قرآن چو آواز آئے گی یا محمد فرمان محمد فرمان بَلْ اَخْيَا وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا قِلْ لَا تَشْعُرُونَ میرے آ دوستہ میں اوہ قرآن پڑھ رہیا جیڑا قرآن میرے پاک امام نے نیزے دی نوک تھے جڑ کے کدھی کوفہ تھے بزارہ مجھ پڑھیا تھے کدھی شام دیا بزارہ دی اندر پڑھیا سن میں اس قرآن دی تلاوت کریا ذرا مل کے پڑھ ہار کاری کے ہونٹوں پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا تَحْسَبَنَ الْعَادَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہر کاری کے ہونٹوں پر اور سجنہ میرے والویک میں نہیں تھکیا جگراتے بھی کڑ کڑ کے سفر بھی کر کر کے بول بول کے تُو کیوں تھکنے حضرہ اچھا پڑ ہر کاری کے ہونٹوں پر ہر کاری کے ہونٹوں پر اَلِفْ لَا مِنْ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ہر کاری کے ہونٹوں پر اور رونک ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے آج میرے تے تیرے کول نماز دے سجدے واسطے ٹیم ہی کوئی نہیں رہا ہے باقی دنیا دے کمہ واسطے ٹیم ہے بٹے رے بڑھاؤ ککڑ بڑھاؤ داند نساؤ تے ساریاں کمہ واسطے ٹیم ہے تے مسیطی چاہزان ہوئے تے پھر نماز واسطے افسوس ساڑیاں زندگیاں تے توجہ کر میں حضرت امامِ حالی مقام دی گال کریں یا رونک ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے پھر میں کیوں نہ کوا ہاں ممبر بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے اس واسطے دوستانی محترم آزان پڑھتے حسینی آزان پڑھ آزان پڑھ جڑی شہزاد علی اکبر میں مدانِ کربلا اوہ آزان پڑھ تے نماز بھی حسین والی پڑھیا کر توجہ کر زیادہ تفسیر دی اندر میں نہیں جاؤں گا اس واسطے دوستان یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے الحمدللہ کہ یہ ایمان بھی ہمارا بول بول ہمارا ایمان بھی حسینی ہے میں حد چوڑ کیا رد کریں گا سارے طبقیاں دی اندر میرے آزان دوستان اسی صرف حسین دا غم منانے یکا محرم تو لے کے تسمی محرم تک اسا حسین پاک دا غم منایا یارویں تو ساڑی پھر ہوا زندگی جنابے والا رواں دماؤں ہو جاندیئے لباس بدل جاندے نے آنسو مک جاندے نے یارویں محرم دیجئے دو صبح تلو ہوندیئے تسمی تک حسین دا غم منانے میرے آزان دوستان میں عرض کرانگا اگر انسان مسلمان ساری زندگی حسین دا غم مناویں تے پھر بھی پورا ہو سکتا بول بول پھر بھی نہیں جے پورا ہو سکتا توجہ چاوانگا اس بستے حسینی بن جا حسین جیسا عمل کر انہ دا پیروکار بن انہ دی سنتے چل میں قربان جاوا ذرا توجہ چاوانگ علی رضا علیہ مینوں کا لیاد آگئی ہے آج تسان دے باپ دنیا تو ٹوڑ گئے شیلم دی میں فل سجا کے حضرتی مامی حلی مقام دا دے کر سنتے سنا رہے ہو توجہ میں اس بندے دی گال عرض کرن گیا جیسا بابا حسین کوئی عام باپ نہیں آیا جیسا باپ امام علی مقام نبی پاک دے سینے تے کھیڑن والا حضور دے موڑیاں تے چڑھ کے کھیڑن والا حسین پاک حضرت فاطمہ تے زہرہ تے لگتے جگار جناب مولا علی دا نور نظر میں اس حسین پاک دی گال کر رہیا جیسا بابا حسین حضرت وجہ حضرت سیدنا امام زین العابدی سب کہو رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے علیہ السلام کہو یا رضی اللہ تعالیٰ کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں توجہ کر حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمارے کربلا توجہ چاہوانگا آپ نے میدان کربلا تو بعد جڑی زندگی گزاری تری پینتی سال آپ تھی زندگی گزاری ساری زندگی قدی آپ نے لبانتے مسکراہت نہیں آئی میدان کربلا دا واقعہ سارا حضرت امام سجاد نے اپنیاں اکھا نالوے کھیا لوگو ساری زندگی دوبارہ مسکراہی نہیں حضرت امام میں علی مقام ابن حساکر نے لکھیا تھیاڑی بھی روندے آئے راتی بھی روندے آئے اور آپ دے بیٹے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ نو تھیاڑی بھی روندے آمیک دینے راتی بھی روندے آمیک دینے ایک دن پوچھیا او میرے بابا کیڑا دکھ اپنے اندر لے کے بیٹھیاں ہویاں میں جدو دا ہوش سمبھاڑے آئے میرے بابا میں تنوں ہسنیاں نہیں ویکیاں اے میرے بابا میں تنوں روندے آمیک دینے قدی تیرے اللہ باتیں مسکراہٹ نہیں آئی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ دینے بابا یا ابھی لیم تب کی لیلہ ہوں و نہارا لے سنو باب تے بیٹے دی گفتگو ہو سکتا ہے جنابے والا لیلہ رضا تے دیا بھائینوں سبر آجائے باب دی جدائی دا حضرت امام محمد باقر پشتن میرے بابا یا ابھی اے اببا حضور اے میرے بابا لیم تب کی لیلہ ہوں و نہارا سنیاں میں تکیے تو دھیاڑی بھی رونے راتی بھی رونے کیوں رونے اب پتر باب دیکھو لوں پہ پشتہ ہے بابا بابا توں بولو توں کیوں رونائے جتے نو بھی رونہ آگیا تو سمجھ نہیں میں فیل قابل قبول ہو گئی ہے حضور دیکھ گھار والے ہندی میں گل کریا کہ یا بابا یا ابھی لیم تب کی لیلہ ہوں و نہارا میرے بابا دھیاڑی راتی کون تے نو رولا رہے کیوں پہ رونے کیڑا دکھے تیرے سینے دیاں لارے میرے بابا روٹی تیرے سامنے رکھنے یا تینو رونہ آ جاندہ بابا پانی دا کٹو را پیش کرنے یا تُو فیر رونہ میرے بابا تیرے ماز تے پستر بچانے یا تے تیرے آنسو نکلان دینے رونہ شروع کر دینے لیم تب کی لیلہ ہوں و نہارا تھیاڑی راتی میرے بابا کیوں رونے حضرت امام محمد باکر اپنے اپا حضور دے کولوں پشتے پہنے بیمارے کربلا حضرت سید سجاد دے کولوں پہ پشتے نے امام زین اللہ پہ تین دا جواب آیا میرے بچیاں چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ میرے این درد نا پھرول بابا میں ہی تے پچھنا چالا وہاں میں تیرا پترہ میں تیرا بیٹا وہاں میری زندگی پہ گزر دی ہے کدھی تیرے لبانتے مسکرات نہیں آئی ہار میں لہروندہ رہنائے اے وجہ کیے حضرت امام زین اللہ بیدین نے فرمایا پترہ جے سننا چانا اے جے سننا چانا اے تے سن اپنے دل تے ہتھ رکھ سنی کہ میں ہوں تیرا بابا اے نام زین اللہ بیدین تُو پچھ دیں ایسی پانی پیش کرنیا تے میں کیوں رولا فرمایا میرے بچے آج دو پانی میرے سمڑ آندہ اے میں نو اپنے ماسوم علی اسغر دی پیاس یاد آ جان دی فرمایا تُو کہ نائے جدو کھانا پیش کر دیا میں کیوں رہن رولا میرے بچے جدو کھانا میرے سمڑ آندہ آئے کربلا والیاں دی بھوک میرے سامنے آ جان دی میں نو اپنے بابا دی بھوک یاد آ جان دی اپنے افیران دی بھوک یاد آ جان دی اپنے اپیران دی بھوک یاد آ جان دی میں کربلا دا منظر اپنیا اکھان آل ویک آئے فرمایا جنہیں اپنے باب دا سرکلہ موندیا ویک آئے جنہیں اپنے بیر علی اکبر دی جوانی لڑ دیا ویک آئے جنہیں اپنے بیر معصوم علی اس گرد گلے دی اندر تیر پیوست ہوندیا ویک آئے دا سو بندہ کے میں حس سگ دائے حقیقت دے حضرت امام زین اللہ بدین دی ترجمانی کسے شاعر نے کیا خوب کی تھی ہو کہ دین کے تیرے بابا ہاں اسی بھی ماں باپ آلے بیٹھے ماں باپ آلے بیٹھے ماں دی بڑی شان باپ دا بڑا مقام حضرت امام زین اللہ دین تیر ترجمانی پی کر دا تیرے بابا 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 حسین تیرے پتر امام بولے بولے امام سین اللہ بن سید سجاد اللہ سلام رد کر دنے تیرے بابا حسنان آیا تیرے بابا سان حسنان آیا اجڑے ہاں انجدے وسران آیا تیرے بابا بابا پیو دی میں عرض کر رہے باب دی میں عرض کر رہے جم توجہ کر امام زل اللہ بی دین کہنے بابا جی دو دا تون ٹور گئے آئے ہاں سے مک گئے نے انجد اجڑے آیا تیرے بابا بابا حسنان آیا تیرے بابا حسنان آیا اجڑے ہاں انجد وسران آیا تیرے بابا سانو فرمایا دتیا ہجر نے انجوان گمارا دتیا ہجر نے انجوان گمارا کی خم میں تینو پچھے آ ہزارا اے ہو جا خم سی بابا آج باب تو ہٹا بھی تُرے آئے ساڑے بے چھو کئی بیٹھے نے جنہ دا باب دنیا تو ٹر گیا ہوئے گا لیکن میں اس عظیم باب تے بیٹے دی گال کر رہا فرما دنے دی تی یا ہجر نے انجوان گمارا کی خم میں تینو پچھے آ ہزارا اے ہو جا غم سی اے ہو جا غم سی دس نان یا اے ہو جا غم سی دس نان یا یا اجڑے ہاں انجدے وسڑان یا یا تیرے بعد بابا اور شیر سمات فرما پھر آگے چلتے ہیں ہاتم تو ڈاڑے ہاتم تا ہی زمانے کا مشہور سخی تھا حضور سے پہلے کچھ عرصہ توجہ کر ہاتم تو ڈاڑے ہاتم ویہا سے ہاتم تو ڈاڑے ہاتم ویہا سے حاکم کی پچھنے حاکم ویہا سے پر حق کہتھو زوری حق کہتھو زوری خسنا نہیں آیا حق کہتھو زوری خسنا نہیں آیا حق اجڑے جب شبان رمضان شوال زی قاد اے مدینہ پاک تو رجب دے مہینے دے اندر شبان بھی سفر رمضان بھی شفر دے اندر زی قاد بھی سفر دے در دلحاج بھی سفر دے در دنیا جناب والا قاب دا حج کرن واس جا رہی سی میرا پیارا امام عالی مقام قاب مو چھڑ کے میدان کربلا والا رہنے این حج دے دن حضرت نے قاب چھوڑیا میدان کربلا دے اندر میرے تے تیرے پیارے امام عالی مقام پہنچے دو مہرم مڈیرہ لگایا گفت شنید دا سلسلہ جناب والا جاری ہو ساری رہ حسین بیعت کر لگو حسین بیعت کر لگو اپنے فرمایا اگر بیعت کرنی ہوئے اپنے نانا جان دا روزہ کدھی نہ چھوڑ دا اگر بیعت کرنی ہوئے اپنی اممہ جان دی قبر دی کبہ نہ چھوڑ دا یزید یعنی کیا حسین جے بیعت نہیں کروگے بچے مار دیا گے پھانجے مار دیا گے پتی جے قتل کر دیا گے بھائی مار دیا گے میرے پاک امام دا جواب آیا جو کو چھوند گھوڑ دے آتواری توجہ میرے پاس نہیں اٹھنا بیٹھنا بند کر رو ورنہ تقریر میری بند ہے اللہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین انہ کیا اے حسین تیرا معصوم علی اسور مار دیا گے شہزادہ علی اکبر مار دیا گے قاسم عباس مار دیا گے تھی انہ قیدی بن بنا لوا گے حسین چک جا حسین یزیر دی بیعت کر لے یہ ہو جائے گا ہو جائے گا میرے پاک امام دا جواب آیا جو کو چھون دا گھوڑ دے پروان اپنے آپ دی میں روا یا نا روا گلر رسول پاک وا اسے توجہ کر فرمایا جو کو چھوندہ ہون دے جو کو چھوندہ ہون نے مہممد مہممد قربان ہون دے کو پروان میرے سوڑ ساتھی قربان ہون دے کو پروان جو جو چھوندہ گھوڑ دے پروان اپنے آپ دی میرہ و یا نا روا گلر رسول پاک دی مہممد 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 دسوئی دی شب آگئی حضرت امام مہمم حسین علیہ السلام نے اپنے غلام نوفل بن حلال نو بولایا حاضر ارد کی تیجی مولا حسین کی حکم فرمایا ساڑی زنگی تھی آخری رات آدھرہ میں اپنے خیمے دا دورہ کر لوا اللہ اکبر کبیرہ نوفل بن حلال کہن دینے خیمے مچ یا قرآن پڑھن دی آواز آرئی سی یا محمد درود السلام آج نہ ہمارے پاس قرآن رہا نہ نماز رہی نہ سبر رہا نہ جناب والا حضور پہ درود السلام پڑھنا ہمیں یاد رہا توجہ کر میں حسین یاد اگل نہ رہا کے رام لے زنگی دی جناب والا خیمے دا ملازہ کر رہا آپ فرما دینے ہر خیمے میں یا نماز پڑھی جا رہی سی یا قرآن پڑھے جا رہی سی یا حضور دی ذات درود السلام پڑھے جا رہی سی چل دیا چل دیا او خیمہ آگیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولا علی دی بیٹی دا خیمہ آگیا حضرت سی دا زینب سلام اللہ تعالی دا خیمہ آگیا حسین پاک دی ہمشیرہ دا خیمہ آگیا آپ نے فرمایا نوفل باہر رکھ جا اندر پردے دار ہمشیرہ آئے آج میں ہمشیرہ دی نال آخری رات خوچ گلہ کرنا چالا نوفل بن حلال کہنے میں باہر کھڑا ہو گیا خیمہ دے باہر بوہ تے کھڑا ہو گیا حسین پاک اپنی ہمشیرہ دے کھول گئے نے آپ نے فرمایا اے میری پیاری ہمشیرہ مدینہ پاک دیا پرف گا تو لے کے مکہ پاک دیا سونیا ہوا تک مکہ سیدہ آج زندگی دی آخری رات صبح تیرے عونت محمد بھی قربان ہو جانے نے قاسم عباس بھی قربان ہو جانے نے میرے بچے بھی تو رجانے نے پھر آخر دی اندر تیرا پائی بھی شہید ہو جائے گا لہذا میں تینوں وسیعت کرنا ہوا سبر کری ہا کیا کیا بول بول فرمایا سبر کری سبر کری ویرہ کیوں فرمایا یا ایوہ اللذین آمن استعین بسبر وصلا اللہ دا علا نے ایمان آلیا دے واسے مصیبت آجان اوکے ویلے آجان اس وقت سبر کرنا نے نماز پڑھنی سبر تے نماز دے کولو مدد مگنی اسی سبر دی اولاد لہذا کہ تو بھی سبر کریں سبر کریں میں تنہ وسیعت کریں حضرت سیدہ دینب دیا آقا میں چون زود دیا لڑیا آپ پر کرتی آنے ویدہ غلط ٹھیک پر لوگ کی جدو گھرہ میں چون ٹور دے نے اپنی آدھی پینا خیرت مندہ دے حوالے کر کے جان دے نیک لوگ دے حوالے کر کے جان دے نیک ویرہ سان دے حوالے کر کے جان رہے آئے جنا دی اپنی کوئی عزت نہیں اور تیری بیویاں دیا تیرے بینا دیا کہ میں اس دا کرن گے فرمایا بس سیدہ سبر کرن آئے میں دعا نوں اللہ دے حوالے کر کے جان سیدہ زینب جد اجرن دیا تیر جان وڑے او میک ویرہ دی علی دی کتھ جاسی اجرد نہ سورے نہ پیک اللہ رسول اللہ دارہ تحقیق دارہ اجرد علماء ایل سنہ زندہ دوستان موترم اس خیمے چوبار آئے خیمے میں چوبار آئے آپ نے فرمایا اے حلال ہون میں مستور آتے خیمے ادا دورہ کر رہے لوگ او خیمہ آگیا جد اندر حضرت امہ فزا رضی اللہ تعالی آنہ آل رسول دی خادمہ سر سجد دی اندر رب دی بار گا دی اندر الٹ جا کر دی آنے کائنا آتے مالکہ صبح دس محرم کوئی حسین پاک تو اپنا بیٹا قربان کرے گی کوئی جنبے والا اپنا خامن قربان کرے گی کوئی اپنا بھائی قربان کرے گی کائنا کرے گی اوڈر میرا امام بولی امم خبران کال میدان کر بلا دی اندر کوئی میرا بیٹا بڑھ کربان ہوئے گا کوئی میرا پھائی بڑھ کربان ہوئے گا کوئی میرا پھانجا آکے قربان ہوئے گا کوئی میرا پتی جا بن کے قربان ہوئے گا حسین تیرے نال وعدہ کر دائے حسین تیرا پتر بن کے قربان ہوئے گا اللہ اللہ دوسان محترم میں قربان جا سبر تو میں قربان جا اس شجا تو میں قربان جا اس عزمت تو حسین منگتا نہیں ہے حسین منگتا بولیں اور حسین کمزور بھی بولیں حسین علی کا لخت جگر ہے شیر خدا کا بیٹا ہے حسین کمزور نہ تھے یزیدیوں نے پانی تو بند کیا کہ حسین کے سبر کا پیمانہ ٹوٹ جائے بچے بلکیں گے پیاس سے ٹڑپیں گے بیٹیاں ٹڑپیں گی ہو سکتا ہے حسین چھک جائے گا حسین بایت کر لے گا لیکن میرے دوستو بزرگو پانی بند کرنے کے باوجود بھی امام علی مقام کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ پانی حاصل کر سکتے اب ٹیم نہیں آپ کے پاس ٹیم ہوتا تمہیں آپ کو بتاتا پانی حاصل کرنے کی طاقت تھی ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ حسین پاک کے بارے میں یہ ہے جس کے نانا مصطفیٰ کی شان یہ ہو کہ حضور کے صحابہ کو پیاس لگے پانی موجود نہ ہو مشکیزوں کو نچوڑا جائے ایک پیالہ پانی کا نکلے حضور اپنا پنجہ پانی میں ڈبو دیں فرمایا آؤ باری باری پیتے جاؤ تو چودہ سو صحابہ پندرہ سو صحابہ ایک پیالے سے اگر رسول اللہ سہراب کر سکتے ہیں تو حسین اس نبی کا نواسط ہمارا یہ ایمان ہے کہ فراد تو ایک طرف ہے اگر حضرت امام علی مقام نہر فراد کو اشارہ کرتے تو فراد چل کے آپ کے قدموں پہ حضری دیتا اور حسین پاک علیہ السلام اگر میدان کربلا میں ایڑی لگاتے ٹھوک کر لگاتے تو میدان کربلا سے پانی کے چشم ابل پڑتے پانی مانی کا آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ شہید ہو رہا ہونا تو اس شہید پہ جتنا بھی ظلم ہوگا جتنا بھی ظلم ہوگا اس شہید پہ جتنا بھی جس طریقے سے بھی ظلم ہوگا اس شہید کا رب کائنات کی بارگاہ میں اتنا ہی بڑا مقام اور درجہ ہوگا حضرت امام علی مقام کو پتہ تھا کہ میں نے شہید یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا پتہ تھا سیدہ کو پتہ تھا آپ کو پتہ تھا میدان کربلا میری شہادت گاہ ہے جب آپ کو یہ معلوم تھا نا کہ میں نے شہید ہونا ہے میرے بچوں نے شہید ہونا ہے تو پھر یہی یہی تیاری کی کہ نیر فراد کا پانی پی کر نہیں پیاسا جاؤں گا اپنے نانا جان سے حوز کو سر کے جان دی ہوگا اسی لیے حسین پا کا مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ آپ سے آپ پر ظلم کیا گیا جتنا یزیدی ظلم کرتے تھے حسین اتنا ہی صبر کرتے تھے ہاں حسین اتنا ہی صبر کرتے تھے جتنا بھی انہوں نے اتنا بڑا ظلم بھی آپ کو کائنات میں نظر نہیں آئے گا اور اتنا بڑا صبر کرنے والا صبر بھی آپ کو کائنات میں نظر نہیں آئے گا حسین جیسا صابر کوئی نہیں یزیدی جیسے ظالم کوئی نہیں تھے جتنا ظلم بڑھتا گیا ادھر اتنا ہی صبر بڑھتا گیا لوگ سوچیں گے یار حسین فاق نے اتنا صبر کیا کیسے کیوں کر گئے اتنا صبر جو کچھ بھی اللہ کی رضا کی دیا کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی شکیت نہیں کی کوئی ہائیوائ نہیں کی کوئی اللہ سے گلا نہیں کیا کوئی بالکل نہیں اتنا صبر کیسے آگیا میرے نبی نے دعا کی تھی رسول اللہ نے دعا کی تھی اے پروردگار عالم حسین کو صبر بھی عطا کرنا عجر بھی عطا کرنا حضور کی دعا تھی پھر اللہ تعالی نے حسین پاک کو صبر عطا کیا کوئی مائی کلال ایسا صبر کر سکتا ہی نہیں ہے اور عجر بس تین عیتے پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں فرمایا صبر کرو ان اللہ معصابرین